بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے سمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب آپ سب کو میرے چینل ٹریڈ لائک چیمپین شاجی کے اندر موسٹ ویلکم ہیں ایسپا روٹین مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنے کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جناب جو کہ ہوگا فورٹین سپٹیمبر تھزڈے کے لیے اس ویڈیو کے اندر جناب میں آپ کے ساتھ مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز شیئر کروں گا مارکٹ کے اندر جناب پوزیٹیوٹی کے باوجود مارکٹ کے اندر جو لاسٹ اوپرس کے اندر جو پریشر رہا مارکٹ جو اسٹوپ نے ریورس ہوئی ہے اس پر جو ہاتھ کو بھی چیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسپا روٹین جو آج کے ٹوپ وولیمڈ سٹوکس ہیں ان کا انیلیسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اسٹارٹ سے ان تک دیکھئے گا اسکپ نہیں کیجئے گا شروعات کرتے ہیں کہ اسی ہنڈینڈس کی سمری سے اندیکس نے آج اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے 45,590 کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے انڈیکس نے اپنا اپنی دی تھی 45,508 کے پاس سے دی تھی اپنا جو ہائے پوست کیا ہے 45,732 کا کیا ہے اپنا جو لو پوست کیا ہے 45,500 کا کیا ہے انڈیکس کے وولیم کی بات کریں تو انہاں وہ وولیم کے اندر ڈکلائنگ نظر آیا ہے 47.42 ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ کل کی نسبت لور ہے اچھا اب اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپ پرفارمر سٹوک کی ٹاپ ایکٹیو سٹوک کی نمبر ون پہ آتا ہے ڈی ایف ایمل ڈی وان فاروق موٹرز جس نے سسٹین ویپیس ٹویل پیس کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے جب بات دی ایف ایمل کی آئی گی تو جناب سٹوک کے حوالے سے آج کی اپ ڈیٹ بھی ہو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں حجود ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آج میں نے مارکٹ کے بارے میں جو سپلیمنٹری ہنڈی تھی وہ کہا تھا کہ مارکٹ کے پاس جو لیویل ہے فورٹی فائی ٹاؤزین سکس ہنڈرڈ ٹونٹی سس کا مارکٹ کے پاس گیم چینجر لیویل ہے اگر مارکٹ نے اولی بسیس کے اوپر اس کو سسٹین کیا تو مارکٹ کے اندر آپ اس ٹرنگ دیکھیں گے تو آپ درستے ہیں کہ جناب مارکٹ نے جیسی ابنا فرسٹ آور فورٹی فائی ٹاؤزین سکس ہنڈرڈ ٹونٹی سس کے اباو کیا اس کو منیج کیا تو تھرور اوٹی ڈے آپ کو جو ہے مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیویٹی نظر آئی ہے الحمدللہ اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں سٹوکس کی تو جناب یونٹی کے اندر شورٹ سیل کال دیتی تو اسی جو بائیس جو شورٹ سیبل کا پرائس زیادہ اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ یونٹی کلوز ہوا ہے تو نو پروفٹ نو لوس کے بغیر جناب کال ہمارے کلوز ہوئی ویڈاؤڈ اینی لوس اس کے بعد بات کرتے ہیں پی پی ال کی تو جناب پی پی ال کے اندر سیونٹی ٹو روپیس ٹھائٹی تری پیسہ کرنٹ پرائس کل کی کروزنگ اور سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی فور پیسہ کے اراؤنڈ جناب اس کے بائینگ آپ کو کال دی تھی کہ اس کے بائی کال کر سکتے ہیں ٹارگٹ جیدہ سیونٹی فور کا تو الحمدللہ جناب سیونٹی ٹو کا لو پوسٹ کیا ہے اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے سیونٹی ٹھری روپیس نینٹی فائی پیسہ کا کیا ہے تو ہمارے کال بھی سکسیسول رہی اس کے بعد بات کرتے ہیں ہپ پاور کی ہپ پاور کے اندر ایٹی ٹو سے لے کے ایٹی ون کے اراؤنڈ بائی کال دی تھی ٹارگٹ دیا تھا ایٹی فور سے ایٹی فائی کا تو یہ بھی جناب اسی کے اراؤنڈ ایٹی ٹو وہ مجھے ویک لگ رہی ہے تو او جی ڈی سی کے اندر بائی کا رسک لیا جائے ٹارگٹ یہ تھا نینٹی سس کا الحمدللہ جناب او جی ڈی سی نے آج اپنا نینٹی ٹھری کے اراؤنڈ جو ہے اپنا لو پوسٹ کیا ہے اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے نینٹی فور جناب یہ بھی ہمارے کال جو ہے جو ڈی سی کے اندر آج پروفیٹیبل رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آج کے ٹاپ وولیومیڈر سٹاک آج کے شہزارے کی دیوان فاروق موٹرز کی تو یہ نینٹی فیمل کے بارے میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے دس بچ کے پانچ منٹ کے اندر آج صبح کو کہا تھا کہ ڈی فیمل کے اندر جو ہے نظر رکھی جائے فیفٹین اوپیز سیونٹی فائز سے یہ ریباؤنڈ ہو سکتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ نینٹی فائز سے یہاں یہ ٹریڈ کر رہا تھا فیفٹین اوپیز سیونٹی پیسہ سے لے کے ایٹی پیسہ کے اراؤنڈ یہاں سے ریباؤنڈ ہوا اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے سسٹین اوپیز سیونٹی پیسہ سے لے کے ایٹی پیسہ کے اراؤنڈ کیا ہے اپنی کلوزنگ جو دیئے سسٹین اوپیز ٹویل پیسہ کے پاس دیئے الحمدللہ جناب یہ بھی کال ہماری پروفیٹیبل رہی ہے اچھا دوستو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کام کرنے سے پہلے کچھ سیکھ کر کام کرنا چاہتے ہیں لاکھوں لگانے سے پہلے کروڑوں لگانے سے پہلے کچھ ہزاروں لگا کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو جناب آپ ہمارا یہ گروپ جوائن کریں جس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز کا کورس کریں گے ون منت کا یہ کورس ہے جس کے ٹوٹل فیز سائی ٹھاؤزنڈ ہے اور پہلے جناب اس کورس کے اندر میں آپ کو ڈسکاؤنڈ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے پیڈیمیم گروپ کا جو ہے ٹریڈ لیک چیمپئنز شاجی کے اندر ون منت کا جو پیڈیمیم ہے ون ٹھاؤزنڈ فائف ہنٹ جس کی فیز سے اس کے لئے سری آف کازٹ آپ کو انٹری بھی دوں گا ون منت کی آپ کی سبسکرپشن فری ہوگی تو جناب سفٹین سپٹمبر سے ہماری یہ فونس ہفت بیچ ہے وہ اسٹارٹ ہو دیئے اور آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ یہ وارس اپ کریں اسٹارٹ سے جل جوان کرنے کی کوشش کریں جناب سٹارٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آج کی جو ٹاپ پار فارم سٹارٹ تھا نمبر ون پہ دیوان فاروک موٹر ہے سیکنڈ نمبر پہ اے جی اے لے تھرڈ نمبر پہ سینرجی ہے اس کے بعد ڈبلیو ٹی اے لے پھر ایمل سی ایف ہے ایس این جی پی جناب ایس این جی پی کے حواج سے بھی آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کروں گا کہ ایس این جی پی جناب کل پریشر لے کے آج پھر اگین ری باؤنڈ ہوا ہے اور بولش مومنٹم کے ساتھ آج پوزیٹیو کلوزنگ دیئے تو اس کی وجہات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جناب اس کے بعد ہم راتا ہے پی پی ایل کا پس کے بعد ہپا ہوا رہے پس کے بعد پی آئی ہے اس کے بعد او جی ڈی سی ہے تو جناب تمام کے تمام آج کے جو ایکٹیو سٹاکس ہیں پوزیٹیو کلوز ہوئے ہیں الحمدللہ جناب آپ بات کرتے ہیں آج کی فننشل انانوسمنٹ کی تھارٹی سپٹمبر کی تو فرسٹ انانوسمنٹ ایس پی ایل سی کے اندر ہے ایپی ایس تھارٹی ٹو پیسہ کی آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ اندل ہے سیکنڈ انانوسمنٹ جناب ایچ ایپی ایٹھ روپیس تھارٹی تری پیسہ کی آئی ہے اچھی ایپیس آئی ہے ڈیویڈن بھی دیا ہے ون روپیس ہفٹی پیسہ کا اس کے بار نمبر ہے جناب ایپی ایس ٹو روپیس تھارٹی فور پیسہ کی آئی ہے ون روپیس کا آپ کو ڈیویڈن بھی دیا ہے اس کے بار نمبر آتا جناب ایر ایم کا جس کی ایپیس آئی ہے ون روپیس تھارٹی سیون پیسہ کی اور اس کے بار نمبر ہے جناب ایسی ایپی ایل کا جس کی ایپیس آئی ہے سیسٹین روپیس تھارٹی تری پیسہ الیون روپیس کا ڈیویڈن بھی دیا ہے اس کے بعد نمبر ہے ایسٹی سی ایل کا ایپی سائی ایسٹین پیسہ کی ڈیویڈن وغیرہ لے لے جناب یہ تھی آشکی فنانشل ناؤنسمنٹ اب کل کے لیے کمپنیز کا بورڈ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں جناب اچھا نمبر بات کرتے ہیں کل کے لیے بورڈ میٹنگز کی تو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی شو ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایل اس کی لاہور کے اندر میٹنگ ہے میٹنگ ہے جو ایجنڈا جناب کے بعد جی ٹی آر کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر ادر دین فنانشل لیزرڈ ایجنڈا ہے اس کے بعد ایف ایم کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر ایجنڈا ہے اس کے بعد او ایل پی ایم کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر ایجنڈا ہے جناب یہ تھا کل کے لیے فورٹین سپٹمبر تھسٹے کے لیے بورڈ میٹنگز کا شیڈول کے اندر جو نیوز آئی تھی تقریباً ڈیٹ سے لے کے دو بجے کی درمیان جس نے مارکیٹ کے لیے پر پریشن ڈالا اور نگیٹیو رول پلے کیا اس میں آپ رہتے ہیں کہ جناب جیو نیوز کے مطابق بجلی بلو میں ریلیو پر پیش رفت نہ ہو سکی آئی میف کا سنتوں سے مرات واپس لینے کا مطالبہ جو انیسٹریز کو گورنمنٹ نے بھی ریلیو دینے کی باتیں کی تھی وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا آئی میف نے اس نے جناب مارکیٹ کے لیے اندر ایک نگیٹیو رول پلے کیا ہے نگیٹیو ٹرگر کا رول پلے کیا جس کے مارکیٹ ہمیں جو ہے فورٹی فائی ٹاؤزین سیون ہنڈ کے پاس جو ٹریٹ کر رہی تھی وہاں سے سٹوپ اینڈ ریورز رکھا گیا اس کے بعد بات کریں جناب اگر ہمیں ایس این جی سی کی تو ایس این جی پی کے اندر جہاں پہ آپ رہتے ہیں کہ آپ آئی میف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بنانے والی سنتوں کے لیے گیس نرخوں میں فور اضافہ کیا جائے تو جناب یہاں پہ آپ رہتے ہیں کہ یہ ایس این جی پی کے لیے پوزیٹیو ٹرگر تھا جس کی جیسے آج ایس این جی پی کے در ہمیں ایک بار اگین جو ہے بولش مومنٹم نظر آیا ہے اور چیزی نظر آئی اور کلوزنگ اس نے اپنے اچھی فورٹی فائی کی پرائس سے فورٹی فائی کی پرائس سے اب آؤو دی ہے جناب او جی ڈی سی کے لیے سوری تو جناب یہ نیوز جو ایس این جی پی کے لیے تو ڈیفینیٹلی پوزیٹیو رہی ہے جس کیا سے آج ہمیں مومنٹم بھی نظر آیا ہے لیکن جناب یہ ایلیکٹری سیٹی کے حوالے سے پاور انجنرشن کمپنی کے حوالے سے لیکن نیگیٹیو ڈیوز ہے تو جس کی جیسے ہمیں پاور انجنرشن کے اندر جو ہے پریشر نظر آیا ہے اور مارکٹ کے اندر بھی اوورال اس نیوز کیا مارکٹ کے پر نیگیٹیوی ایمپیکٹ پڑا ہے مارکٹ کی تو جناب یہاں پہ آپ دے سکتے کہ سکسیسیو گین روپیز سیٹلز ایٹر ٹو ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ اشاریہ ایٹی ٹو اگنز یو ایس ڈالر انڈ انٹر بینگ اچھا ناب سکس سکسیسفل جو ایس سیشن رہا ہے ہمارا روپیز کا اگنز یو ایس ڈالر اچھی بات ہے پوزیٹیو بات ہے لیکن آپ صبح کی نیوز تھی کہ نیوز چل رہے تھے شمشات اختر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو آٹی فیشل جو ہے آپ کے پاس روپیز کی ڈیپکیسن جو ہو رہی ہے یہ آٹی فیشل جو ہے وہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ایمپورٹ ہیں وہ انکریس ہو رہی ہے ڈالر انکریس ہو رہا ہے تو اس کا مارکٹ کے اوپر ہی نگیٹیو پڑ رہا ہے اور ہماری مشتر کے اوپر بھی منفی جناب نگیٹیو جو اس کو پڑا سر پڑ رہا ہے تو آپ اس کو مس ہمجھ گا کہ آپ کی ایک نیومی جو وہ اسٹیبل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جناب آپ کی جو کرنسی ہے وہ آپ ہو رہی ہے اور ڈالر جو نیچے آرہا جناب یہ ایک آٹی فیشل جو ہے ڈیپیشن کی جا رہی ہے جو دیفینیٹلی نیگیٹیو ہے ہماری معیشت کے لیے بھی اور آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ اگین جو ہے ڈالر کو اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اچھا جناب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایسینج کے ٹیکنیکل چیٹ کی تو پیسز کا ڈیلی چارٹ آکے سامنے اوپی نے آج جس کے اندرسٹک پیٹرن کے اوپر جو کلوزنگ ہوئی ہے جناب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ انورٹیڈ ہیمر انورٹیڈ ہیمر کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے پوزیٹیو کلوزنگ دی ہے اپنا جو ہائی پوز کیا جناب فورٹی فائی ٹاؤزین سیون ہیڈڈیٹ سے اباؤ کیا ہے لیکن نیوز کی وجہ سے جناب پاکٹ اگین وہ اسٹوپ انی ریورس ہوتی بھی نظر آئی ہے آج بھی اندرسٹر کی جو پوزیشن رہی ہے وہ کاشیس اپر رہی ہے کاشیس اپروچ جو ہے ڈاپٹ کی گئی ہے جناب یہ کاشیس اپروچ کل بھی ڈاپٹ کی جائے گی کیونکہ کل جو ہے بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جو کہ ایم پی کے حوالے سے منیٹنگ پالیسی کے حوالے سے ہے تو جناب انٹریز جو ہے تقریباً تمام کے تمام جو برکوریج ہاؤسیز ہیں ان کے انیلیسیس کے مطابق ڈو ہنڈرڈ بی پی ایس ڈو پرسنٹ جو ہے وہ انکریس ہونا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ انکریس ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہم انچینج رہے گا بھگی اللہ کو ذہو پتا ہے تو کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر کل بھی انہم آپ کو جو ہے رینج گونڈ پوزیشن اور انڈر پیشن پوزیشن نہ دا سکتی ہے کل کو آپ کو جو اسٹریٹیجی میں نے سجیس کی تھی کل کے لیے یسٹرڈے کہ آپ جو ہے وہ ویٹن واش پر رہیے گا تو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کل بھی ویٹن واش پر رہیے گا کل نظر رکھئے گا کیونکہ موسٹلی مارکٹ کے جو ٹریڈر سے ہیں پلیئر سے وہ اسی اسٹریٹیجی کو فولو کریں گے ویٹن واش پر رہیں گے تو آپ کو بھی مارکٹ کے ساتھ جلنا ہے ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں جانا ہے اچھا کچھ اسٹروکز ہوتے ہیں جن میں ہمیں اسٹرنگ نظر آتی ہے گروت نظر آتی ہے تو اس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں جسا کل آپ کو میں نے اوجی ڈی سی سجیس کیا تھا اپنے گروپ کے اندر اوجی ڈی سی کو سجیس کیا تھا دیوان فاروق موٹرز کو سجیس کیا تھا اسی طریقے کے کچھ سٹوکس ہیں جن کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں ابھی دو سٹوک جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ڈوپ فولیمیڈر سٹوکس ہیں ڈیوان فاروک موٹرز اور ایجیل تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا کل کے حوالے سے لیکن اوورال جو پوزیشن آپ کو رکھنی ہے وہ ویٹ ان واش کی ہی رکھنی ہے کل کے لیے اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو شورٹم پہ جو ریزیسٹنس بنتی ہے 45950 کی ہے اور جو سیکنڈ ریزیسٹنس ہے جناب وہ 46174 کی ہے سپورٹ کی باقی ہے فرس سپورٹ بنتی ہے جناب 45416 کی اور سیکنڈ جو میجر سپورٹ ہے جناب وہ 44848 کی ہے اسٹریٹیجی ویٹ ان واش ہے اب دیکھتے ہیں جناب سٹوکس کی بات کرتے ہیں تمہارا فرسٹ جو آج کا ٹاپ وولیمیڈر سٹوکس تھا جناب وہ تھا دیوان فاروک موٹر تو ڈی ایف ایمل کو چیک کر لیتے ہیں اچھا جناب اب بات کرتے ہیں دیوان فاروک موٹر ڈی ایف ایمل کی تو ڈی ایف ایمل نے اپنی کلوزنگ جو ایجیسٹ کی ہے آج سسٹین روپیس ٹونٹی ایٹ پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے پوزیٹیو کلوزنگ دیئے اپنا جو آج ہائی پوشٹ کیا ہے سسٹین روپیس سسٹی فور پیسہ کی آراؤنڈ کیا ہے اچھا جناب اس کی اوورال ٹرینڈ کی بات کی جائے تو اس کا میجر ٹرینڈ سٹرونگ بولیش ہے اور یہاں پہ جناب آپ تھوڑی بہت یہ کریکشن لی ہے اس میں آج تو اب اس کے پاس جو سوئنگ سپورٹ بنتی ہے وہ ففٹین روپیس ٹونٹی پیسہ کی سپورٹ ہے یہاں پہ آپ اس کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اگر بات کریں تو جناب اس کے پاس شورٹ ٹرم کے اوپر ریزسٹنس کی جہاں پہ آپ رائس لائن کو دیکھ سکتے ہیں پرائس لائن میں رکھی ہے جو کہ بنتی ہے سس روپیس ٹونٹی ون پیسہ کی تھی اس کو منیج کیا ہے اس کے اباب اپنی کلوزنگ ایج جج کی ہے اس کا مطلب ہے اب اس کے پاس جو ڈائریکٹ ریزسٹنس بن رہی ہے سیونٹی نوپیس فورٹی پیسہ کی بن رہی ہے ہائیلی وولیٹ ٹائلی سٹوک پی ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ وولیم بھی جنریٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر پلیئرز کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی بیلیجز کو فولو کریں مارکٹ کے ٹرینڈ کو فولو کریں اس کے اندر بائی اور ڈپ کی اسٹریٹیجی بہتر رہے گی اور آرام سے کل کا اپنا ٹارگٹ رکھیں سیونٹی نوپیس فورٹی پیسہ کا اس کی آرے سائی چیک کر لیتے ہیں اس کی آرے سائی جنا ففٹی فائی ہے نیوٹر آرے سائی ہے ایم ایس ای ڈی کی بات کروں تو نیگیٹیو ہے بیارش کراؤس آفر جنریٹ ہوا ہوا ہے وولیمز کی بات کی جائے تو وولیمز کے اندر اچھا خاص ہے انکریمنٹ ہے سیونٹ پوائنٹ ٹوئنٹی بیزنز کے وولیمز لگے ہیں تو کل کی اسٹریٹیجی دیوان فارو گوٹر کے اندر بائی اور ڈپ ہے اس سے اب اب بات کرتے ہیں ایجیل کی ایگری ٹیک لیمیٹڈ کی تو ایجیل کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ایجیل نے آج اپنی جو کلوزنگ ایجز کیا جناب سیونٹی ٹو پیسہ کے اوپر کیے اپر ساکٹ کے اوپر کلوزنگ دیئے اپر لوگس کے ساتھ اگر اس کی ٹرینڈ کی بات کی جائے اس کا میجر ٹرینڈ جناب سٹرونگ بولیش ہے آج اس نے جناب ٹپل ٹاپ بنایا ہے اور اپنا جو پیریس ہائے تھا جناب جو کہ سیون روپیز ایٹی ٹو پیسہ گیا تھا اس کو سسٹین کر کے اس کے اباب اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے اگر اس کی بات کی جائے سپورٹ کی تو اس کے بعد اب جو اچھی سپورٹ بن رہی ہے سیون روپیس ایفٹی نین پیسہ کی سپورٹ ہے اگر میں اس کا ریزیسٹنس کی بات کروں وہ اس کے پاس جو ریزیسٹنس بن رہی ہے جو کہ کافی تگڑی ریزیسٹنس ہے اسٹرونگ ریزیسٹنس ہے وہ جناب اٹھ روپیز ایٹی ون پیسہ کی تو میرے خیال سے ایٹ روپیز ایٹی ون پیسہ تک یہ آ سکتا ہے وہاں سے یہ stroke and reverse بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کے لئے جو policy کیار کرنی ہے جو strategy suggest کر رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ آپ buy on dip پہ رہیں تو یہی بہتر ہے گا اس کی RSI چیک کر لیتے ہیں اس کی جو RSI جناب 58 ہے اچھی RSI ہے اگر بات کروں مصیدی مصیدی کے اندر بولیش کراؤں سا وہ جنریٹ ہے higher volume کے ساتھ trade کے طور نظر آ رہا ہے second top volume day stroke بھی ہے تو all our things all our indicators جو جناب positivity کو indicate کر رہے ہیں تو buy on dip کی ہی strategy پہ ترے گی ٹھیک ہے آپ تو اس ویڈیو کو یہی end کرتا ہوں یہ second time ویڈیو بنا رہا ہوں جناب فرسٹ ویڈیو میں نے complete کر لی تھی لیکن unfortunately مائک کے اندر خرابی آ گئی تھی وائس میری record نہیں ہو پائی ویڈیو تریکارڈ ہو گئی تو اگر دوبارہ سے منت کیے اور بگر مائک کے جناب load shedding کے اندر آپ کے ساتھ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میری چھوٹی سی کوشش کو محنت کو آپ اپریشیٹ کریں گے امیت کرتا ہوں اور لائک بھی کریں گے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ